آپ سب کا میرے ولوگ میں بہت بہت سواگت ہے آپ ہیں تو میں ہوں میں ہوں تو میرا ولوگ ہے میرا ولوگ ہے تو یوٹیوب کا ساتھ ہے آپ کا ساتھ میرا عصہ ہے میرا ماردرشن ہے میری پیرنا ہے چلیے آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں اور میرے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد کلفی بنانے جا رہی ہوں اس کے لیے میں نے یہ دیکھئے فریز سے دودھ نکالا ہوا ہے یہ قریب آدھا ویڈیو تھا بھرپ جیسا جم گیا تو اس کو پانی میں رکھ دیں گے تو یہ میلٹ ہو جائے گا میلٹ ہونے کے بعد پھر اس کو ابالیں گے میلٹ ہو گیا ہے اب اس کو میں پین میں نکال لے رہی ہوں دودھ کو اچھا گھاڑا ہونے تک اس کو پتائیں گے اچھے سے اور برابر ہلاتے بھی رہنا ہے دودھ کو یہ کم سے کم جتی بھی قوانٹیٹی ہے اس کی اس سے آدھا ہو جانا چاہیے دیکھئے جتنا مجھے گاڑھا چاہیے تھا اتنا ہو گیا ہے میں نے اس کو آدھا نہیں کیا ہے بس قریب ایک چوتھائی گاڑھا کیا ہے کیونکہ مجھے اس میں یہ دودھ والی مٹھائی بھی مکس کرنی ہے ایکچولی میرے پاس کھویا نہیں تھا کھویا مکس کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میرے پاس یہ دودھ والی مٹھائی رکھی ہوئی تھی یہ بھی کھویا کی ہوتی ہے پیور کھویا کی تو یہ میں مکس کروں گی اس کو تھوڑا سا میش کر لیتی ہوں میش کرنے کے بعد پھر اس میں مکس کر دینا ہے دھیرے دھیرے اس دودھ میں ڈالتے جائیں گے یان رہے کہ اس کا چھٹا نہیں پڑنا چاہیے ہاتھوں میں آرام سے دیرے دیرے مکس کرتے جائیں گے اتنی ہے ساری ڈال لیں گے ایک سار دیکھیں ساری مکس ہو گئی کھویا کی مٹھائی اس میں اچھے سے مکس ہو گئی اب اس میں دو چمچ میں وہ مکس ایڈ کروں گی جو میں نے کل بنایا تھا میوے کا جس کی ویڈیو آپ سے ہم میں نے شیئر کری ہے یہ دو چمچ یہ مکس ڈالیں گے اس میں اس میں میں نے وہ مشری بھی ملائی تھی اور کھویا کی مٹھائی میں بھی تھوڑی مٹھائی ملدب شکر ہوتی ہے تو اب جب شکر ہم ڈالیں گے تو اس انداز سے ڈالیں گے کہ جتنا آپ کو میٹھا پسند ہو پلس دونوں جگہ جو میٹھا پڑ چکا ہے تو وہ سب دھیان رکھ کے پھر اس میں مکس کریں گے شکر کو اس میں قریب دھائی چم میں شکر ڈال لیتے ہیں اتنی کافی ہوگی میں نے شکر مکس کر دیئے اب تھوڑا جو یہ مکس ہے کچھ پتلا ہو جائے گا شکر ڈال لیں سے تو تھوڑا اس کو گیس پہ ابھی اور رکھیں گے تھوڑا سا اور گاڑھا ہو جائے اس کے بعد پھر گیس بند کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے مکس بلکل دیکھیں تھنڈا ہو گیا اور کتنا گاڑھا ہو گیا اب جس بھی پورت میں آپ کو جوانا ہے اس میں نکال لیجیے اچھے سے اس کو دیکھیں نکال لیا اس میں اور اس کو آپ رکھ دیجئے فریجر میں پورے اوور نائٹ رکھ دینا ہے اور کل اس کو دن میں دوپہر میں نکال لیے تو اچھے سے جمی ہوئی ملے گی آئس کریم کل جو جو ہے اچھے سے جم جائے گی پورے اوور نائٹ آف فریج کو بلکل کھول لیے گا نہیں زیادہ کھولنی کی جروت نہیں ہے ایک آت بار کھول سکتے ہیں پانی رام سے کل دوپہر میں نکال اچھے سے جم ہوئی ملے گی اور کھا سکتے ہیں چاہے تو اس کی لگ بھی لگا دیجئے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھے سے جم جائے گی رات میں لائٹ چلے جانے کی وجہ سے ٹھیک سے جم نہیں پائی ہے جتنی جم ہے دو تین گھنٹوں کے لیے لائٹ چلی گئی تھی اس لئے جیسی جم ہے ویسی میں آپ کو نکال کے دکھا رہی ہوں دیکھ گرمی ہے یہاں پر کانپور میں ایسے ہی حال رہتا ہے لائٹ کا اکثر رات کے سمیں یا دن کے سمیں چلی جاتی ہے پھر بھی اتنی ہے کہ کھانے میں اچھی لگے گی کیونکہ بہت ہی گاڑی جب مطلب دودھ تو بہت گاڑا ہو گیا تھا تو ایسا کوئی پانی جیسی تو ہے نہیں یہ دیکھئے کتنی اچھی ہے بلکل سارے اس کے گرینیولز دیکھ رہے ہیں اچھے سے اور کھانے میں بھی اتنی ٹیسٹی ہے ابھی میں کھا کے دکھاتی ہوں ایک بائٹ بہت اچھی بہت اچھا ٹیکشٹر آیا ہے جو میں نے مکس ملایا تھا ڈرائی فوٹس والا جس کی ویڈیو میں نے شیئر کری ہے اس کی وجہ سے ہی لائچی اور ڈرائی فوٹس جتنے ہیں سب کا بہت اچھا ٹیسٹ آرہا آپ لوگ جرور بنا کے دیکھیں بہت اچھی بنی ہے کولپی تھینکس فور آچھنگ می ویڈیو بائی